سینٹ نے ایک صدی پرانے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کے بل کی منظوری دے دی جسے حالیہ دنوں میں حکمرہ اتحادیوں اور حضب اختلاف دونوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بل میں خوفیہ ایجنسیوں کو کسی بھی شخص کے گھر پر چھاپا مارنے اور حراست میں لینے کے مکمل اختیارات دینے کی کوشش کی گئی ہے اس بل کو قومی سمبلی پہلے ہی منظور کر چکی ہے اور ایوان پہ دونوں حکومت تھی بینچوں اور حضب اختلاف کی بھرپور مخالفت کے بعد اس سے آخری بار سینٹ کی مطالقہ قائمہ کمیٹی کے پاس پھیجا گیا تھا وفاقی وزیر داقلہ رانہ سنہ اللہ کی جانب سے آج بل پیش کرتے ہوئے مزیر قانون آزم نظیر طارن نے کہا کہ بل میں کچھ تبدیلیں کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے غور و خوص کے بعد اس شخص کو واپس لینے کا فیصلہ کیا جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بغیر وارنٹ کے شہریوں کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اس کے بعد وفاقی وزیر نے قانون سازی میں کئی دیگر تبدیلیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے اسے منظور کرنے کی درخواست کی ایک اعتراض تھا کہ جو پاور آف ریسٹ دی جا رہی ہے ہم نے سیکشن 2A9 میں جو ایڈ کیا تھا پاور آف ریسٹ بائی دی انٹیلیجنس آفیسر اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ گرفتار تو کر سکتے ہیں لیکن چوبیس کھنٹے کے اندر اندر آئینی جو ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بزریہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر پیش کریں گے اس شخص کو میجسٹیٹ کے سامنے اس میں کمیٹی پہ گفتگو ہوئی فلور پہ بھی ہوئی دوستوں نے اعتراض کیا کہ جی اس کی وجہ سے کہیں یہ ایک نیا رستہ نہ کھل جائے انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پاور آف ریسٹ سرچ اینڈ سیجر جو ہے ان کو دی گئی تھی حکومت نے آفٹر ڈیلیبریشن یہ تیہ کیا کہ ہم وہ امینڈمنٹ ویڈراؤ کر رہے ہیں مشتاق صاحب نے بھی شاید یہ ڈالا تھا کہ وہ ویڈراؤ ہو جائے پاور ٹو اریسٹ کی ایوان میں بل پر بحث شروع ہوتے ہی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ قانون سازی میں تبدیلی معمولی نویت کی ہیں اور اس کی روح پہلے کی طرح برقرار ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس بل کو اس کی موجودہ حالت میں پاس کرتے ہیں تو پورا ملک چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے گا اور انسانی حقوق اور سیاسی اور صحابتی آزادی بری طرح متاثر ہوگی انہوں نے قبردار کیا کہ اگر قانونی مارشاللہ کے لیے کوئی اسطلاح ہے تو یہ اس قانون کسازی کے نتیجے میں بنافی ذل عمل ہو جائے گی جو ابھی ترامیم ہوئی ہیں ایک تو میں نے ترامیم دی تھی وارسپ کے اوپر کچھ لیکن میں نے ابھی جب ریپورٹ تیکھا تو وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے کچھ اس میں اصلاحات کی گئی ہیں لیکن بہت مائنر قسم کی ہیں اور سپرفیشل قسم کی ہیں جو ایکٹ کا سپیرٹ تھا وہ اسی طرح برقرار ہے جو کہ پہلے دن تھا اگر اس کو ہم نے اس انداز سے پاس کیا تو اس سے پورا ملک ایک انٹونٹمنٹ اور ایک چاونی بن جائے گی اور اس سے غیر معمولی اند اختیارات وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس آ جائیں گے جس سے بشری حقوق سیاسی آزادیاں انسانی آزادیاں اور میڈیا کی آزادی شدید طور پر متاثر ہوگی اور میں اس کو کہوں گا کہ اگر قانونی مارشاللہ کی کوئی اسطلاح ہے اگر کوئی ہے قانونی مارشاللہ کی اسطلاح تو اس کے نتیجے میں آئے گی اسی طرح پیپس پارٹی کے رضا ربانی نے نشان دہی کی کہ بل کی مطن میں سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت کو ظاہر نہیں کیا گیا اس کے بعد جیسے ہی سینٹ کے چیئرمن سادق سنجرانی آگے بڑھنے لگے آزم نظیر طارر نے مداخلت کی اور درخواست کی کہ انہیں بل میں ایک اور ترمیم تجویز کرنے کی اجازت دی جائے اس پر سادق سنجرانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو قائمہ کمیٹی میں ترمیم کی تجویز پیش کرنی چاہیے تھیں تاہم آزم نظیر طارر کو بل آخر اپنی ترمیم پیش کرنے کی اجازت دی گئی اور بل کو ایوان سے بوٹنگ کے بغیر پاس کر دیا گیا وزیر قانون نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے بل دوہزار تیس کو قانون سازی کے ایجنڈے سے واپس لینے کی قرار داد بھی پیش کی اس بل کا مقصد پرتشدد انتہا پسندی کو روک نہ تھا لیکن حکمرہ انتہات سمیت عراقین سینٹ کی شدید مخالفت کے بعد چیر بن ساتھک سنجرانی نے اسے مسترد کر دیا تھا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے بل میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد مذہبی اور سیاسی معابلات یا فرقہ باریت کے خاطر دھمگانا طاقت کا استعمال اور تشدد کرنا اکسانا یا ایسی حمایت کرنا جس کے قانون میں ممانعت ہے بل میں کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی میں کسی فرق یا تنظیم کی مانی معابلت کرنا جو پرتشدد انتہا پسند ہو دوسرے کو طاقت کے استعمال تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا شامل ہے تحریک پیش کرتے ہوئے آزم نظیر طارر نے کہا کہ بل کی قسمت اب نو منتقب حکومت پر چھوڑ دی جائے گی